آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن محرم الحرام میں مباشرت کرنا یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم محرم الحرام میں مباشرت کر سکتے ہیں یا نہیں یہاں ایک چیز ہے کہ ایک انسان کا اخلاقی تقاضہ ہے کہ شہادت ایک معصوم کا دن ہو تو اس دن ایسا عمل انجام نہ دے حرام نہیں ہے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کوئی روایت نہیں ایسا فعل انجام نہ دے کیونکہ یہ خوشی کا فعل ہوتا ہے مباشرت کرنا اور اس دن انسان کو فقط حزن میں رہنا چاہیے گم میں رہنا چاہیے پھر میں دوبارہ اس کو ذکر کروں کہ یہ حرام نہیں ہے لیکن ایک اخلاقی تقاضہ ہے کہ وہ دن فقط حزن کے ساتھ خاص رکھیں جس دن کسی معصوم کی شہادت ہو اب آتے ہیں محرم الحرام میں محرم الحرام میں بھی حرام نہیں ہے مباشرت لیکن اخلاقی تقاضہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن قریب ہوں یا شہادت کے دن آ چکے ہوں تو ان دن اخلاقی تقاضہ ہے کہ یہ عزاداری میں گزاریں اور اس چیز سے اجتناب کریں کسی نے اگر یہ کر بھی لیا ہے تو اس پر نعوذ باللہ منزالک کوئی کفارہ نہیں ہے یا اس کی بیوی اس پر حرام نہیں ہوئی لیکن پھر کہوں گا اخلاقی تقاضہ اور ہمارا مودد کا تقاضہ یہ ہے کہ غم آل محمد کے ایام میں غم منانا چاہیے جو قریب ہی شہادت کے مولا کے دن ہیں نو دس محرم ہے یا اسی طرح باقی ایامیں ازاہ ہیں تو ان میں انسان کو چاہیے کہ ازاداری میں گزارے ممنین سے ملتمیس ہوں ہمیں دعاوں میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمین آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پرے